ہلو دوستو الفائلت میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی عادتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بری ہونے کے باوجود آپ کے لئے اچھی ہیں آپ کو یہ سن کر ضرور عجیب لگ رہا ہوگا کہ آخر بری عادتیں آپ کے لئے اچھی کیسے ہو سکتی ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ آپ کی کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کی نظر میں بری ہوتی ہیں لیکن آپ کے خود کے لئے اچھی ہوتی ہیں میں آپ کو دس ایسی ہی بری عادتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کسی نہ کسی روپ میں آپ کے لیے فائدے مند ہیں لیکن اس کا یہ مطلب کتائی نہیں ہے کہ آپ ان عادتوں کا دائرہ بڑھا دیں دراصل یہ عادتیں ایک لیمٹ میں ہی فائدہ پہنچاتی ہیں اگر انہیں ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نمبر ٹین چنچل صوباؤ اگر بچے شرارتی یا چنچل صوباؤ کے ہوں تو پھر وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے ہیں اس طرح کے بچوں سے ان کے ٹیچرز بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگارڈن ٹو ریسرچرز چنچل ہونا ایک اچھی بات ہے جن لوگوں کا نیچر چنچل ہوتا ہے وہ چست درست رہتے ہیں ایسے لوگ جلدی موٹے بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی چنچلتائی انہیں کافی ساری کیلوری برن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے نمبر نائن گپشپ یا چگلی کرنا بہت سے لوگوں میں یہ بری عادت پائی جاتی ہے آپ کی فرنڈ سرکل یا جان پہچان میں ہر دوسرا تیسرا انسان اس ٹائپ کا ہوگا جسے دوسروں کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں جاننے اور پھر اسے پھیلانے میں مزہ ملتا ہے اگر آپ کے فرنڈ یا آپ میں یہ بری عادت ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اتنی بھی بری نہیں ہے گپشپ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کی اس سے ہماری ایک دوسرے کو کنسنٹریٹ ہو کر سننے کی سٹریندھ بڑھتی ہے اور ایسی باتیں کرتے وقت اکثر لوگ خوب کھلکلا کر ہستے بھی ہیں چوہلی کرنے کے لیے آپ بہت ہی چدرائی سے دوسروں کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کا برین شارپ ہوتا ہے نمبر ایٹ قسم کھانا بہت سے لوگوں میں قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے اگر انہیں کسی بات سے بچنا ہے تو وہ ترنت کسی نہ کسی کا واسطہ دے کر بچ جاتے ہیں ان کی یہ عادت سامنے والے کو چرچڑا بنا دیتی ہے لیکن خود ان کے لیے یہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے ایک ریسرچ کے حساب سے جن لوگوں میں قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے وہ کئی طرح کے درد سے بچے رہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ طریقہ پہلے ہی ان کو بڑی پرابلم سے باہر نکال لیتا ہے نمبر سیون غصہ بھی ہے اچھا ویسے تو غصہ ہونا خراب بات مانی جاتی ہے اور زیادہ غصہ تو ہمارا خود کا دشمن ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی غصہ آنا بھی اچھا ہوتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جن لوگوں کو بالکل بھی غصہ نہیں آتا ہے ان لوگوں میں کئی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں غصہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان اسٹریس فری ہو جاتا ہے جو ایموشنز اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور انسان کافی ریلیکس محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے نمبر سکس سن بات لینا ویسٹ کنٹریز میں سن بات لینے کا چلن بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں سال بھر میں بہت کم دنوں کے لیے دھوپ آتی ہے اس لیے جتنے بھی دن دھوپ آتی ہے لوگ ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سن بات لیتے ہیں عام طور پر لوگ دھوپ میں نکلنے سے پرہیس کرتے ہیں لیکن سن بات تو سبھی کے لیے ضروری ہے ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سن بات ضرور لینا چاہیے نمبر فائف زیادہ نیند لینا آفیس میں پاچ سے چھ دن کام کرتے کرتے لوگ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں ایسے میں چھٹی والے دن وہ بیٹ سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں ان کی یہ عادت ان کے گھر والوں کو بہت بری لگتی ہے لیکن شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ ان کی یہ بری عادت اصل میں ہیلتھ کے لیے کافی اچھی ہے ویکنڈ میں زیادہ آرام کرنے سے ایج بڑھتی ہے کیونکہ پورے ہفتے اسٹریس سے گزرنے کے بعد اس سے راحت ملتی ہے پوری طرح سے ریسٹ نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مٹاپہ بڑھنے لگتا ہے منٹل اسٹریس بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اکثر لوگوں سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کافی نہیں پینے چاہیے کیونکہ اس میں کیفین ہوتا ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن اگر یہ کیفین کم تعداد میں لیا جائے تو کبھی بھی نقصان نہیں کرتا ہے کافی پینے کے کئی فائدے ہوتے ہیں جیسے یہ میٹابولزم کو بڑھاتا ہے جس سے مٹاپہ کم ہوتا ہے ڈیلی اگر ایک کپ کافی پی جائے تو کڈنی میں کبھی بھی اسٹون جیسی پرابلم نہیں ہوتی ہے ڈیلی کافی پینے سے یہ آپ کا اسٹریس بھی بہت حد تک کم کرتی ہے کبھی کبھی جو من کرے اسے کھا لینا چاہیے سبھی لوگ فاسٹ فوڈ کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ اسے صحت کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا ہے اس وجہ سے ہم اپنے من کو مارتے ہیں اس لیے کبھی کبھی اگر آپ اپنے من کو خوش کرنے کے لیے فاسٹ فوڈ کو کھا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے سے آپ کے دل اور دماغ دونوں کو کافی سکون ملتا ہے نمبر ٹو دن میں سپنے دیکھنا آپ نے مہاورے کے طور پر تو دن میں سپنے دیکھنا سنائی ہوگا اکثر لوگ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگتے ہیں لیکن ایک ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں کو دن میں ہی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے ان لوگوں کا دماغ کافی تیز ہو جاتا ہے اور ایسے لوگ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے میں ماہل ہو جاتے ہیں نمبر ون نہ نہانا روز نہانا واقعی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جو لوگ نہیں نہاتے ہیں انہیں کئی طرح کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن ریسرچ کہتا ہے کہ کبھی کبھی نہ نہانا بھی آپ کی صحت کے لیے صحیح ہے اس بات سے آپ کو ضرور حیرت ہو رہی ہوگی لیکن ریسرچرز کے حساب سے ڈیلی نہانے سے ہماری اسکن کے وہ کڑ بھی دھل جاتے ہیں جو ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں اس لیے زیادہ تو نہیں لیکن اگر ہفتے میں آپ ایک یا دو بار نہانے سے چھٹی لے لیں تو یہ بھی آپ کی صحت کے لیے صحیح ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی ہیلت سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے دھنیواد